ہلو اسلام علیکم میں ہوں میڈاکٹر محمد قاسم تیموری تیموری ہمیپیدک لینک ایریپور پاکستان سے آپ سے مخاطب ہوں ماشاءاللہ سے عید زہا جو بڑی عید کہلاتی ہے قربانی کی عید ہوتی ہے اس میں گوشت جو ہیں ہم لوگ خوب اعتمام کے ساتھ کھاتے ہیں خاص کر ہمارے ہاں جو فاسپورز ہیں لوگ بارویکیو کرتے ہیں کباب کھاتے ہیں اور گوشت سے بڑے مختف کھانوں کا استعمال کسرت سے کیا جاتا ہے اور عید کے بعد گوشت کھوری کے بعد بہت سارے لوگ کلینس کا روح کرتے ہیں وہ کس وجہ سے کرتے ہیں کہ وہ احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کرتے بسیار کھوری بہت زیادہ کھانا اور کھانے کے بعد سو جانا لیٹ جانا جیسی جو ہے عداد بد کا شکار ہوتے ہیں تو آج ہم بات کریں گے ان چیدہ چیدہ نقاط کے اوپر ان کیفیات کے اوپر جن کو آپ اپنی کیر پروینشن سے اپنی لائف سٹیل منجمنٹ سے آپ ان کی ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں بغیر کسی میڈیسن کے دیکھیں گوشت آپ کھاتے ہیں تو گوشت کو سب سے پہلی بات ہے کہ آپ خوب چبا کے کھائیں چبانے سے مراد ہوتا ہے کہ جیسے آپ کی بتیس دانت ہیں اس نوالے کو اس گوشت کی بوٹی کو آپ ٹرٹی ٹو ٹائم جائے اس کو چبائیں ٹھیک ہے؟ لیکن ہم بدکستی سے تیز تیز کھانا کھاتے ہیں جب ہم تیز تیز کھانا کھائیں گے تو ہم پرپر طریقے سے اس کو ہم چبائیں گے نہیں جب ہم چبائیں گے نہیں تو اس کھانے کو آپ مزہ بھی لے نہیں سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھائیں تو آپ خوب آرام سے چبا کے کھائیں تاکہ آپ کا ڈیجیشن پروسس جو ہے گزا کے جذب بدن بننے کا پروسس حضم ہونے کا پروسس آپ کی موں سے ہی شروع ہو جائے ہوتا ایسی ہی ہے کہ آپ گزا کا حضم ہونے کا پروسس آپ کی زبان کے ٹیسٹ بٹ سے سٹارٹ ہو جاتا ہے لیکن جب ہم تیزی کے ساتھ جلدی کی جلدی کھانا کھاتے ہیں تو ہم اس کو کیا غفلت کرتے ہیں کہ ہم اس کو پراپرلی چبا کے نہیں کھاتے تو وہ پھر میدے کو زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے اور میدے کے بعد آگے آنتے جو ہے اس میں ڈیجیشن میں ٹائم لگتا ہے جتنا زیادہ غزائیت سے بھرپور کھانا ہوگا ہمارا بائدہ جو ہے اس کو اتنی دیر تک اپنے در بھولڈ رکھیں گے جب تک تمام غزائی اجزاء کو وہ ابزارب نہ کر لے ٹھیک ہے لے نہ لے تب تک اس غزاء کو آگے بڑی آن پہ وہ نہیں لے جاتا ہے تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ گوشت کھاتے ہیں تو گوشت اگدم سے حضم نہیں ہوتا آپ چاول کھاتے ہیں، آلو کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں فروڑ کھاتے ہیں تو وہ بہت جلدی آپ کے حضم ہو جاتا ہے لیکن اس کے بنسبت جب آپ فاسپوڈ کھاتے ہیں اور اس طرح سے گوشت کھاتے ہیں تو اس کو حضم ہونے میں کافی زیادہ ٹائم لگتا ہے اس لیے ضروری ہے کہ آپ کھانا آرام سے کھائیں کھانا خوب چپا کے کھائیں کھانا آپ ٹائم سے کھائیں اور کھانا کھانے کے بعد آپ نے لٹنا بلکل نہیں ہے کھانا کھانے کے بعد آپ نے چل کر بھی دس پدر منٹ باہر سے گھوم پھر کر آئیں جب بھی آپ کھانا کھا کے سو جائیں گے اور کھانا بھی آپ نے خوب پیٹ بھر کے کھایا ہے تو آپ کے اندر بیچینی پیدا کرے گا پیٹ میں بھاری پن پیدا کرے گا اور اگر آپ میں میدے کی انفیکشن پہلے سے موجود ہے تو پھر یہ آپ کے جو ہے اور زیادہ گیس کے مسائل میدے میں جلن بیچینی پیدا کرے گا تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جن کو آپ اپنا کے بڑے بڑے مسائل سے چھٹکارہ پاسکتے ہیں ہماری عبادی کی بڑی اکثریت جو ہے اس وقت میدے کے مسائل کے شکار ہے میدے میں میلسر ہے ہیلیکو بیکٹر ایچ پلوری انفیکشن ہے آنتوں کی انفیکشن ہوتی ہے ٹائٹ فائٹ بہت لوگوں کو بہت زیادہ متعدد بار ہو چکا ہوتا ہے تو ٹائٹ فائٹ میں بھی آنتیں متاثر ہوتی ہیں ہمارا نظامی حازمہ متاثر ہوتا ہے اور ایچ پلوری میں بھی ہمارا نظامی حازمہ جو ہوتا ہے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانا ٹائم سے کھانا کھانا چبا کے کھانا کھانا جو ہے بہت زیادہ ہائیلی سپائسی فوڈ سے اجتناب کرنا بہت زیادہ فوڈ سے اجتناب کرنا یہ ساری چیزیں آپ کو بہت بڑے مسائل سے آپ کو بچا سکتے ہیں اسی طرح کے ساتھ اگر ہومیپیتک میڈیکل سسٹم کی بات کریں ہمارے پاس مارشل سے بڑی اچھی میڈیسن ہیں جن کو آپ حفظمات قدم کے طور پر استعمال کرسکتے ہیں جیسے کہ ہمارے ناکس ومیکا کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے جب آپ سپائسی فوڈ کا استعمال کرتے ہیں ناکس ومیکا آپ استعمال کرسکتے ہیں ناکس ومیکا کے آپ تین سے پانچ کتریں پانی میں ڈال کر پی لیں تو آپ کی مقفیت ہے قبض کی گیس کی اس کے ساتھ آپ ہمارے ہم کہہ جاتا ہے یہ پیپسی کاربونیٹڈ ڈرنکس کا بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے تو آپ کاربونیٹڈ ڈرنکس کو مینمائز کر کے اس کے بدلے میں آپ دیکھیں گرین ٹی کا استعمال کرسکتے ہیں دیکھیں ہمارے ہم کچھ لوگ ہیں کچھ قبائل ہیں کچھ کومیں ایسی ہیں جو کوا کا استعمال بڑا کرتے ہیں اور بڑا پریزی قسم کا کھانا کھاتے ہیں جس میں اخوانی ہیں اور پتھان ہیں وہ گوشت کو کھاتے ہیں اپنے تمام کے ساتھ کھاتے ہیں لیکن ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی بہت زیادہ ہوتی ہے کھانے کو بڑے آرام سے چبا کے کھاتے ہیں اور کوا کا گرین ٹی کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں ان میں ہائی پیڈ پریشر، شگر اور امراض مادہ کے ایشیوز نہیں ہوتے ہیں ان میں ایشیوز اگر آتے ہیں تو جیسے اربوں میں باوصیر بہت زیادہ ہے میدے کی ایشیوز بہت زیادہ ہے کڈنی کی ایشیوز بہت زیادہ ہیں کڈنی کی ایشیوز بہت زیادہ ہے اس لئے یا یہ پروٹین ہے پروٹین ڈائیٹ کی ہوتی ہے اور کڈنی کی یہ اچھی نہیں ہوتی ہے تو اگر آپ شگر کا شکار ہیں بڑیٹرش کا شکار ہیں تو آپ پروٹین ڈائیٹ کم سے کم استعمال کریں تاکہ آپ کی کڈنیز کو زیادہ نقصان نہ ہو جائیں انشاءاللہ آپ سے پھر بات ہوگی اگر آپ کو کوئی ہیلپ ایشیو ہے تو آپ ہم سے آن لائن کنسٹ کر سکتے ہیں تیموری کلینک کر سکتے ہیں میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دواز سے زیادہ جو ہے گزہ کے اوپر فوکس کریں اپنے لائف سٹیل منیجمنٹ کے اوپر فوکس کریں تا کہ آپ جو ہے امرجنسی جیسی سیچویشن سے آپ کو دچار نہ ہونا پڑیں انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگئی تینکیو اللہ حافظ